اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ فار بیٹر بہت 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 صحیح ہو گئی ہے یہ طبیعت بہت بری حالت تھی لیکن الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ لوگوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کی کلاسز کیسی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی انجوائے کھٹتے ہیں اپنی کلاسز ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ بچے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں آپ سے ڈیچرز دو ہم ڈیچرز ہیں لیکن ہمیں اپریسییشن چاہیے ہوتی ہے بیٹا اپریسییشن سے ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم اور طریقوں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں تو آ جائیں آپ سے ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو اپریسییشن کا سب سے بیسٹ وی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سراؤنگنگز میں ہر ایک بندے کو بتائیں کہ ہم لوگوں کا ایک چینل ہے اس پہ ہماری سائی ٹیچرز آتی ہیں ہم ہر سبجیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ باقی جو اتنے بھی چیزیں کرتے ہیں وہ سنگل سنگل ویڈیو یا کچھ ہے but we are getting old syllabus here ہمیں پورا syllabus اس پہ ملتا ہے ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہ بات سب کو ضرور بتانی ہے تاکہ اس بات سے سب کو فائدہ ہو سکے آئیے آج ہم اپنا کام کرتے ہیں نردبانی اردو کا کام کرنا ہے ہم نے ہے تو تفہیم اور کسی بہت پیارے بندے کی اوپر ہے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ میرے دل میں بلکہ میرے دل میں کیا دنیا کی ہر مسلمان کے دل میں ان کے لئے بے انتہا محبت ہے ہم لوگ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا کیا مطبع ہے کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نبی ہیں تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے میں جو آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی کون ہیں ہاں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور کون سے نبی ہیں آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا وہ آخری ہیں اور قیامت تک وہ ہی ہمارے نبی رہیں گے اس بات کا پکتہ یقین کرنا ہم پر فرض ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے میں آپ کو دنوں کے نام پڑھا رہی تھی تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ پیر کا دن میرا فیورٹ ہے تو میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کیونکہ پیر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے آن جی بلکل شاباش تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں پیدا ہوئے اور وہ یتیم تھے یتیمین کہ آپ کے والد صاحب نہیں تھے ہم لوگ روتے ہیں نا کہ ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا وہنگ ہے ہماری ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھئے جن کا کوئی بھی نہیں تھا جن کے والد صاحب بھی نہیں تھے جب وہ پیدا ہوئے ان کو چچا نے پالا ان کی ماں نے پالا ان کے دادا نے پالا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تفہیم ہے ہم پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد ان سوالات کے جواب آت دیں گے یہ چھوٹا سا انٹرو تھا جو کہ بہت ضروری تھا کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی مجھے چانس ملے کہ میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات کروں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے اچھی اچھی باتیں بتائیں گے جو کہ باغی صاحب انبیاء نے بھی بتائی تھی لیکن انہوں نے ہمیں حق کا راستہ بتائی اور ہم ان کی امت کہلائے صفحہ نمبر 38 کھولو گے اب تفہیم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتیں بتانے کے لیے بہت سے نبی دنیا میں بھیجے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسلام پھلانے کے لیے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اسی اتنا قرآن مجید اور قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایماندار اور دیانتدار تھے اس وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ سچ بولنے والا اور امین امانت رکھنے والا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی اور سچی باتیں کرتے اور لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت فرماتے تھے یہ بات تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کہی تھی بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قابل بہت ذہین بہت پتین اور بہت زیادہ سمجھدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے میں نے آپ لوگوں کو نات پڑھائی تھی اس پر میں نے آپ کو چھوٹا سا درود بھی بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں اس کے ساتھ یہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے اس لیے لوگوں کو حق اور سچ کی باتیں بتانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت زیادہ ہے وہ آخری نبی ہیں اور پہلے نبی کون سے تھے حضرت آدم قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور رمائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عادت آداد کے مالک تھے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے جنگی کی ہدایت دیتے تھے آپ امانتدار تھے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے آپ کو بہت بڑا دل تھا تو اور یہ آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو کیوں بھیجا تھا سب سے پہلی عبارت کی لائن یہ تھی ہاں جی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو سیدھا راستہ دکھانے کیلئے بھیجا تھا ایکسیکٹلی آئیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا دونے جواب اسی پیراگراف میں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ٹھیک ہے میں آپ کو لیک بھی دیتی ہوں یہ جواب تاکہ آپ روکوں کے لیے آسانی بھی لیں ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ٹھیک ہے اب بتائیں سب سے پہلے نبی کون تھے سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے سب نے لکھ لیا یہ بچہ بچہ اب یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کس نبی پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت محمد پر نازل کیا حضرتjets ہمارے پاک حضرت 존 فان spreading حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برنازل کیا تمہارے پیارے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عداد کے مالک تھے کیسی عداد کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق امین اور دیاندار تھے ہے تو بہت زیادہ عداد لیکن ہم لوگ کی ہاں پر صرف تین ہی لکھیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے آپ کے اندر کوئی خامی نہیں پائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش سا لوگوں کا اچھا سوچتے تھے تو یہ ہو گیا عبارت میں دیئے کہ اسما کے صفات تلاش کر کے لکھئے اب آپ بتائیں کیسی صفات ہیں رہ کون سی رہ کون سی رہ ہوتی ہے بچوں بڑ سیدھی رہ یا بڑی رہ کون سی رہ ہا ہے سیدھی رہ ہم لکھے گے سیدھی رہ یہاں پہ آپ لکھو گے سیدھی رہ اب کون سی باتیں اچھی باتیں اور نبی کون سی ہے پیارے نبی پیارے نبی اور لاسٹ میں کیا ہے شہر کون سا شہر ہے مدینہ مکہ کون سا شہر ہے مشہور شہر مشہور شہر خالی جگہ پر کیجئے کیا لکھو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نم عرب کے مشہور شہر ڈیش میں پیدا ہوئے کون سی شہر میں پیدا ہوئے جلدی بتائیں عرب کے کون سی شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ڈیش اور والدہ کا نام ڈیش تھا انہوں نے بتایا ہے ہاں جی بتائیں ذرا ڈھونکے والدہ کا کیا نام ہے بی بی آمنہ اور والد کا کیا نام ہے حضرت عبداللہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور ڈیش نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی اور کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور لاسٹ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش اور ڈیش کہتے ہیں ان کے بہت مشہورل کا بات تھے کیا تھے وہ ساتھ دیکھ اینڈ امی یہ ہو گیا ہمارا آج کی تفہیم کا ٹاپک پیارے محمد پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے اس تفہیم کو دوبارہ سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے اسیسمنٹس میں بھی تفہیم آئیں گی لیکن لازمی نہیں ہے وہ یہی تفہیم آئیں وہ اب وہ تفہیم میں سے آنسین ہوتی ہے آپ نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے اس کی ڈیڈنگ کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری نبی باکس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے ریویزن کر کے اچھے سے یاد کریے گا تب تک کے لئے